سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں آپ کی طرح سے جو ازام ہوتا تھا وہ ختم کہ یہ یہودی لوگی ہے تو جب یہ سیاسی طرح کیاں ختم ہوگی تو آپ ان کو یہودی لوگی سے دوبارہ مسلمان لوگی میں کیسے لکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں اگر ہم نے برسغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے یہ عنوان ہے ایک گالی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائٹ جو ایک نومک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جیوش کا ایک بارہ دستی ہے جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمی کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل سطح پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں ان کی معیشت کے اصولوں کی مطابق چلوں گا تو یہ اس سے میرے اختلاف ہوگا اب اس اختلاف کا انوار اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ تو اس کو گاری کیوں کہا گیا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں ان کے ایک سوچ ہے ان کے تحفظات ہیں میں ان کے نمائندگی کر رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تحزیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تحزیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے بات کی جائے سیاستدار کا کام یہی ہوتا ہے اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اتراز کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرد بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمن یہ بات آپ کیوں کر رہے مجھے تاکہ جب میں آپ کے ساتھ میں اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے متپہن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفات کیلئے ہیں کچھ تو کر رہے پڑے گا نا جی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں اگر یہ لوگ بارہ سار پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ بہت شکریہ